ختم نبوت یہ بربادی پر جا کے اختتام پذیر ہوگا میں چاہتا ہوں کہ حکومت اب بھی مذاکرات کا عمل جاری کرے مذاکرات کا عمل شروع کرے اب بھی میں حکومت اور ان کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں ان کے درمیان آج بھی میں ان دونوں پارٹیوں کو ان کے مطالبات کے ساتھ آپ نے سامنے اچھے محول میں بٹھا کر مذاکرات کرانے کی کوشش کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حکومت ایسا کوئی کام نہ کرے کیونکہ یہ ختم نبوت کا ایشو ہے اس پر کوئی مسئلت پیچھے نہیں رہے گا کوئی پارٹی پیچھے نہیں رہے گی یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے شورکاں جو ہیں ان کا موقف کیا ہے اور عدالت آلیہ کا چونکہ فیصلہ رپورٹ طلب کرنے کا بھی ہمیں پتا چل چکا ہے ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن اگر یہ نہیں سمجھے تو ہم اب پھر بھی حکومت کو کہتے ہیں کہ چلے آپ ہی کوئی ریلیکسیشن دیں آپ ہی کوئی نرمی والا رول پلے کریں کیونکہ اگر نرمی دونوں طرف سے نہ دکھائی گی یا ایک طرف سے بھی نرمی نہ دکھائی گی تو نقصان پاکستانی عوام کا ہے پاکستان کو نقصان ہے ہم نے پاکستان کو نقصان سے بچانا ہے اس لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے اور ان دھنے والے شرقہ سے مذاکرات کریں اچھے ماحول میں یہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہیں یہ کوئی بیرونی ملک کے آدمی نہیں ہیں یہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا رویہ ہرگز نہ رکھا جائے ایسا رویہ ہرگز نہ رکھا جائے اور یہ ایک رپورٹ پہلے جو ہم تک پہنچی تھی کہ یہ نہتے نہیں ہیں ان کے پاس اسلح ہے ابھی تک ان کے پاس اسلحہ نہیں ثابت ہو سکا کیونکہ اگر اسلحہ ان کے پاس ہوتا ابھی تک تو کسی چینل پر کی چیز سامنے نہیں آئی کہ ان کے پاس اسلحہ ہے اور انہوں نے بھی آگے سے کوئی گراس فائرنگ کی یا کسی کو نقصان پہنچایا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حکومت بلکل ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھے یہ کوئی سیاسی مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے شرقہ نہیں ہیں یہ خالصتا مذہبی حوالے سے بیٹھے ہوئے ختم نبوت کے پرمانے دیوانے ہیں اس لیے حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرنے والے بلکل اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ہمارا اس وقت کا ایشو ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور یہ اس حوالے سے جو کام ہو رہا ہے وہ انتہائی خراب ہے انتہائی خطرناک ہے پورے ملک میں یہ لہر دوڑ جائے گی اور پھر اس لہر پہ کابو پانا حکومت کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا اس لیے میں حکومت کو اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر فوری طور پر وہ مذاکرات کا عمل شروع کریں اور آپریشن رکھوایا جائیں باخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی